اسلام علیکم میں ہوں زینب گندل میں کلنیکل ڈائیٹیشن نیوٹرشنسٹ اور فوٹ ٹکنالوجسٹ ہوں اور جب بات آتی ہے گڑ کی تو ہم سب کے موں میں بہت زیادہ پانی آتا ہے کیونکہ گڑ بہت ہی تیزتی ہوتا ہے اس کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں یہ ہمیں کانسٹی پیشن سے بچاتا ہے ہمیں نزلے زکام سے بچاتا ہے اور اس کے اندر موجود جو آئرن ہوتا ہے وہ ہمارے لیے بہت اچھا ہوتا ہے ہماری باڈی کی کمزوری کو بھی دور کرتا ہے لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ گڑ کی تاثیر ہوتی کیا ہے یوزیلی کہا جاتا ہے کہ گڑ کی تاثیر جو ہے وہ گرم ہوتی ہے لیکن بہت ساری ریسرچز کو پڑھنے کے بعد اور بہت سارا اس کا پریکٹیکل جو ریسرچ ہوئی ہوئی تھی اس کو دیکھنے کے بعد یہ پروون ہے کہ گڑ کو جس چیز میں ڈالا جاتا ہے اللہ تعالی نے اس میں یہ خصوصیت رکھی ہے کہ یہ اس کی جو تاثیر ہے اس کو آپٹ کر لیتا ہے ویسے تو سائنس تاثیر کو نہیں مانتی لیکن اگر ہم کہیں کہ گرمیوں میں آپ اس کو تھنڈے پانی اور ستو کے ساتھ استعمال کریں تو یہ آپ کی گرمی کو بھگانے میں بہت کارامد ہے اور سردیوں میں اگر آپ کو نزلہ زکام ہے اور آپ کو سردی لگتی ہے چیزٹ انفیکشن آپ کا ختم نہیں ہوتا تو آپ اس کو اگر گرم پانی میں ڈال کے پیئیں تو یہ آپ کے لیے اس طرح سے مفید ہو جاتا ہے لگتا ہے بزار کے کھانے بہت کھاتے ہو جی ڈاکٹر صاحب میں یہ میڈیسن پر سٹرائب کر رہا ہوں وہ آپ لے لینا اب کوئی بھی مسئلہ ہو تو مرہم سے ڈاکٹر کی آن لائن کنسلٹیشن بک کرو کیونکہ ڈاکٹر سے بات ہوگی اب گھر پر جن لوگوں میں بہت زیادہ آئرن کی ڈیفیشنسی رہتی ہے یا جو عورتیں بہت زیادہ کمزور رہتی ہیں اگر وہ گڑ کا استعمال ڈیلی بیسس پر کرتی ہیں تو وہ پروٹین کا انٹیک جو آئرن ہے ان کی باڈی میں اس کو پورا کر سکتی ہیں اپنے خون کو ساف کر سکتی ہیں کیل محاسوں کو ختم کر سکتی ہیں اور اس کی تھنڈی یا گرم تاثیر اپنی مرضی سے بنا کر استعمال کر سکتی ہیں